نمازکار دوستو میں وندنہ نندہ آپ کے سامنے پرستت کرنے جا رہی ہوں فیب مورل سٹوری کی ایک سٹوری ایک گاؤں میں ایک رام نام کا لڑکا رہتا تھا بہت محنتی تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر کارے میں سفل ہو وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام روشن ہو اپنے ماتا پتا کو انچے سان پر پہنچائے لیکن کچھ بھی کرتا کبھی بگڑ جاتا کرو دیت ہو جاتا پریشان ہو جاتا کہ وہ سفل کیوں نہیں ہو رہا اس گاؤں میں ایک بار ایک مہاتمہ جی آئے وہ مہاتمہ جی سے ملنے گیا اور اس نے کہا مہاتمہ جی مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں اپنے کارے میں اپنے کاریک شیطر میں سفل ہو جاؤں مہاتمہ جی نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لئے انہوں نے ایک تابیز لیا اور اس کے اندر کچھ منتر لکھے ہوئے ہیں یہ منتروں میں اتنی شکتی ہے کہ تم ہمیشہ ہر کارے میں سفل ہو جاؤ گے اس کو اپنی بہاں پہ باندھ لو انہوں نے تابیز لیا اور باندھ دیا انہوں نے کہا ایک شرط ہے لیکن آج رات تمہیں شمشان میں گزارنی ہوگی اس نے کہا مہاتمہ جی میں تو بورڈر پوک ہوں میں تو رات کو کیا میں دن میں بھی اس راستے سے نہیں گزرتا میں رات کو کیسے رہوں گا وہاں پہ مہاتمہ جی نے کہا تم اس تابیز کی شکتی کو نہیں جانتے ان منتروں کی شکتی میں ایسا راست چھپ ہے کہ تم پہ کوئی سنکٹ نہیں آنے دیں گے نشچنت ہو کہ تم جاؤ تمہارا بال بھی بانکن نہیں ہوگا وہ رام وہاں چلا گیا اور پوری رات اس نے شمشان میں سکھ شانتی سے بتا دی صبح آیا اور وہ تابیز کی گنگان کرنے لگا یہ مہاتمہ جی سچ میں یہ دیوے تابیز ہے اس نے تو مجھے ڈر ہی نہیں لگنے دیا اس نے تو مجھے ایک دم alert رکھا میں تو آرام سے رہ پایا دھنے واد مہاتمہ جی مہاتمہ جی نے کہا چلو جاؤ اب اپنے کام میں لگ جاؤ ہو گیا اور اپنا کام شروع اب جو کام کرتا کبھی بگڑتا کبھی اچھا ہوتا لیکن کرود نہیں کرتا کرود نہیں کرتا دوبارہ سے شروع کرتا تیبارہ سے شروع کر دیتا ایسا کرتا رہا کرتا رہا ایک دو سال میں سفل بیقتیوں میں اس کا نام آنے لگا پرتشتھت لوگوں میں اس کی پہشچان بن گئی سماج میں کچھ بھی ہوتا اس کو امنترت کیا جاتا اب ایک دو سال میں اس گاؤں میں فیل سے وہی مہاتمہ جی آئے جب رام کو پتا چلا تو ان کا ابھار پرکٹ کرنے کے لئے وہ وہاں پہنچ گیا مہاتمہ جی آپ کا ابھاری ہوں آپ نے مجھے ایسا دیویہ تابیز دیا جس سے کہ آج تک میں سفل ہی ہوتا جا رہا ہوں مہاتمہ جی نے کہا دکھاؤ وہ مجھے تابیز اور اس نے فٹا فٹ کھولا اور مہاتمہ جی کو تابیز دیا مہاتمہ جی نے اس کو کھولا اس کے اندر تو کوئی بھی تنتر کوئی بھی منتر لکھا ہوا نہیں تھا اس نے کہا یہ کیا کہاں ہے وہ منتر اس میں کوئی بھی منتر نہیں تھا یہ تابیز صرف تمہارے بھیٹر کی شکتی جگانے کے لئے میں نے دیا تھا جب ہم پیدا ہوتے ہیں دوستو تو ہمارے اندر بھگوان ایک شکتی لے کے بھیجتے ہیں جس کو کی ہم بھیٹر کے وشواز کی شکتی بولتے ہیں اپنے اوپر وشواز کی شکتی بولتے ہیں جب ہم وہ کھو دیتے ہیں تو ہم وفل ہو جاتے ہیں جب ہمیں اپنی شکتی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ہم سفل ہوں گے ہمارا من ہمارا دل ہمارا دماغ جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سفل ہوں گے تو وہ شکتی جاگریت ہو جاتی ہے ہم ہر جگہ سفل ہوتے ہیں اور وہی کام تابیس نے کیا اب اس کو لگنے لگا رام کو کہ وہ سفل ہی ہوگا اور بھیتر کی شکتی جاگریت ہو گئی تو دوستو ہمیں کسی انگوٹھی کی کسی مالاؤں کی کسی تابیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھیں اپنی شکتی کو جاگریت کریں اپنے اوپر وشواز کریں اپنے بھیتر کی وشواز کی شکتی کو جاگریت کریں آپ دیکھیں آپ ہر کارے میں سفل ہوں گے راستے میں رکافتیں ضرور آئیں گے لیکن ان کو پار کرنا بھی ایک وشواز کی شکتی کے ہاتھ میں ہے تو آئیے اپنے آپ کو سفل بنائیں نمسکار جائے